محرم کی ایک تاریخ ہے جب بیت کا مطالبہ آیا یزید کی طرف سے اس ملون نے کہا میری بیت کر لیں آپ نے انکار کر دیا امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں کربلا جاؤں گا تو آپ امام حسین نے سب سے پہلے روضہ رسول پر آئے یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اچانک ایک بات یاد آگئی حضرت سید شاہ کمال اول حسینی الخادری قرم کنڈا رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حرم کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالی تمام ملائکہ کو بلا کے امام حسین علیہ السلام کا کرتہ دکھاتا ہے ان سب سے غمتاری ہو جاتا ہے جانتے ہیں نا کرتے میں کتنے سراخ تھے کتنے تیر میزیں کلواریں آپ امام حسین نانا کے روتے پر آئے جب آپ نانا کے خبر انبر پہ آئے تو اپنے آگ کو خبر انبر پہ گرا دیا اور رونے لگے نانا میں کربلا جا رہا اتنا کہنا تھا آپ کے نانا خبر انبر سے اٹھے اور مجھے دلے لگا کے چوننے لگے اسی طرح سے چوننے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے مجھے پیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے چار آزے پر چوما کرتے تھے وہ کون کون سے تھی چار آزوں پر بہت زیادہ بوسے دیتے تھے چھوٹے سے امام حسین رسول خدا ممبر پہ لے کے آتے اور بہت چونتے کون سے چار مقامات پر پہلے بوسا پیشانی پر پیشانی کو بہت چونتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر لگنا تھا وہ اسی لیے کہ یہاں پتھر لگنا تھا دوسری جگہ جو رسول خدا بہت زیادہ بوسے کرتے تھے چونتے تھے پیار کرتے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پھوٹوں کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے بہت زیادہ کیا آپ جانتے ہیں کیا کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیوں ہے اس کی دو وجہ ہے ایک ان پھوٹوں کو پیاسے رہنا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے ظالم کی چھڑی ان پھوٹوں پر چلنا تھا ظالم کی چھڑی ان پھوٹوں پر چلنا تھا اسی لیے سب سے زیادہ پھوٹوں کو چوما کرتے تھے تیسرا آزہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیا کرتے تھے گلے کے بہت گوسے دیتے تھے لاکھوں مرتبہ گلے پر چوما کرتے تھے لاکھوں مرتبہ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ گلے پہ شبر کی خنجر نے چلنا تھا اسی لیے قصولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد کے چوٹے تھے اور چوتھا آزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد وہ سے دیا کرتے تھے نوازہِ رسول امام حسین علیہ السلام آپ کے سینے مبارکہ پر جانتے ہیں کیوں اس کی بھی دو وجہ ہے یہ ایک اس لیے کہ اس سینے پر گھونے ان کو چلنا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سینے میں کئی چھید بننے تھے کلواریں نیزیں پیریں کون سمجھا ہے حسین آج تک کوئی سمجھا ہے حسین اپنے نانا کی روگے سے اٹھے کہ آپ جانتے ہیں دوسری ودائی امام حسین علیہ السلام نے کس سے لی پہلے تو نانا سے دوسری ودائی کس سے لی دوسری ودائی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ماں کے پاس چلے روایتوں میں ہیں کہ جیسا ایک بچہ روتا ہے آپ علیہ السلام ماں کے خبر سے لپٹ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے میری اممہ میں کربلا جا رہا ہوں اندر سے آواز آئی کہ میرے بچے میں تیرے ساتھ ہوں جب شمر خنجر چلائے گا میرے بچے میں تیرے گردن پہ ہاتھ رکھوں گی اور کہوں گی مت مارو اسے مت مارو میرے بچے کو میرے بچے میں وہاں بھی تیرے ساتھ رہوں گی سیدت المیسائی اہل جمنا فاطمہ خلاب علیہ کہتی ہیں میرے بچے جب شمر تلوار چلائے گا میں تیرے گردن پہ ہاتھ رکھوں گی اور اسے کہوں گی مت مارو وہ ماں کس طرح تڑتی ہوں گی جو اپنے بچے کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ آخر میں ان کا خصور کیا تھا جو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا نواسہ رسول جس کے خاطر اللہ تعالی نے ساری کائنات بنایا ان کے نواسے کے ساتھ ایسا برتاؤ ایسا سلو خصور کیا تھا امام حسین علیہ السلام خود کو سمالہ نہیں جاتا اسی لئے میں یہی پہ ختم کرنا چاہتا لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے لبے کیا ہوسے